اللہ رب العزت نے حق و باطل کو پرخنے کے لئے آسمان سے اپنی کتابیں وحی اور پیغمبروں کو محبوس فرمایا تاکہ انسانوں کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور بنین و انسان صراط المستقیم تک آ جائے اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی محنتوں اور قاوشوں کو بروے کار لاتے رہے اور اپنی امتوں کو رائے ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا اتمام حجت کے بعد حق و باطل کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا جس میں دو افراد یا دو گروہوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا غزب نازل ہو جائے چونکہ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی لہذا مباہلے میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتا اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباہلہ کا واقعہ بیان کریں گے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کیا تھا نجران مکہ مکرمہ کی جنوبی علاقے میں ملک یمن سے سات منزلہ کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا یہ شہر عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو تہہتر گاؤں پر مشتمل تھا جب عرب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماوں کو خط بھیجے اور اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط نجران کے رہنما عیسائی پاپ کو بھی بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفیر نے عیسائی رہنما پاپ تک پہنچایا خط کچھ یوں تھا شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یعقوب و اسحاق کے نام سے خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بتو کی پرستش ختم کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو یہ جزیہ دو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا پاپ نے خط پیڑنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لئے بلوایا ان لوگوں میں شرجیر علم و عقل میں نیاحت ہی بہتر شخص تھا اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت عساق علیہ السلام کی نسل سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا ممکن ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہو جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہو شرجیر کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارسہ بن الکمہ کے ہی سرپرستی میں ساٹھ افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینے میں روانہ ہوا جن میں انجیل کے بڑے بڑے علماء اور پاپ تھے وہ اثر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے عیسائیوں کے اس گروہوں کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے متلق بات کرنے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے متلق آیات سنائی جس میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محکم دلائل دیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس پر آل امران کی آیت نازل ہوئی یہ آیت تیسرے پارے کے چودوے رکو میں ہے فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُّ تَعَالُوْ نَدَوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ سُمَّنَبْتَلَ فَنَجَلَ لَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے اگر تم سے کوئی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو پھر ہم سب گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت کریں چونکہ پیغمبر اسلام ملک یمن کے شہر نجران کے رہنے والے نسارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ترہ ترہ سے سمجھا چکے تھے کہ ان کو خدا کا بیٹا نہ کہو مگر وہ ہٹ درمی پر تلے رہے آخر کار خداوند عالم کے حکم سے قسمہ قسمی ٹھہری اور جس کو مبائلہ کہتے ہیں اس کام کے لئے وقت مقام مقرر ہو گیا حضرت جانے کے لئے اسمت سرہ سے اس طرح برامند ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام گود میں پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے پیچھے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اور حضرت دعا کرتے ہوئے چلے کہ پروردگارہ یہ میری اہل بیت ہے ان کو ہر برائی سے دور اور ہر طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنا جب یہ حضرات میدان مبائلہ میں پہنچے تو نسارہ کا سردار ابو حرسہ پکار اٹھا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چاہیں تو اپنی پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں لہٰذا مبائلہ سے ہاتھ اٹھاؤ ورنہ ایک نسرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا تب سب نے حضرت کی خدمت میں ارض کیا کہ ہم نہ مبائلہ کر سکتے ہیں نہ جنگ کی طاقت ہے جزیہ دینا قبول کرتے ہیں ان کی درخواست کو حضرت نے منظور کر لیا اور اشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مبائلہ کرتے تو خداوند عالم سب کو بندر اور سور بنا دیتا اور یہ تمام میدان آگ ہو جاتا اور کل اہل نجران پر ایسی آگ برستی کہ کوئی متنفس یہاں تک کے درخت پر ایک چڑیا بھی زندہ نہ رہتی اس موقع پر ان حضرات کی شرکت ایسی ہی ضروری تھی کہ خدا نے ان کے ساتھ لے جانے کا حکم دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیل کی لیکن نہ حکم خدا ابس ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیکار کہا جا سکتا ہے جس سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جب خدا کے رسول اپنے اہل بیت علیہ السلام کو دعا کے موقع پر ہمراہ لے رہے ہیں تو دنیا اسلام کو اپنی دعاوں میں ان حضرات سے متوصل ہونا بردرجہ اولہ لازم ہے کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے پیغمبر اسلام مبائلہ کے مقام پر صرف اپنے ال بیت کو ساتھ لائے نہ اصاب میں سے کسی کو لیا نہ ازواج میں سے کوئی بیوی آئی بلکہ فرزندوں میں دونوں نواس حسنین ہیں دو عورتوں میں صاحب زادی حضرت فاطمہ تو زیرہ سلام علیہ ہیں اور نفسوں میں حضرت علیہ السلام ہے جس کو اس آیت میں نفس رسول قرار دیا گیا ہے اس جگہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شرکت نے یہ مسئلہ بھی صاف کر دیا کے علاوہ ان کے رسول کی اور بیٹی نہ تھی بلکہ صرف یہی کلوتی بیٹی تھی اگر کوئی اور ہوتی تو حضرت اس کو بھی لے کر آتے یہ مبائلہ تھا اور مبائلہ میں حق و باطل کا مقابلہ ہونے والا تھا سچوں اور جھوٹوں کا مارکہ درپیش تھا اسی لئے کازبین کے مقابلے میں ایسے صادقین آئے جو صرف زبان ہی کے سچے نہ تھے بلکہ ان کا ہر فائل و حرکت سکون و صداقت پر مبنی تھا وہ ایسے حقیقت والے تھے کہ حق بھی جن کا تابع تھا اس وقت اہل اسمت اور اہل حق کا پنچتنپاک ہی میں انحصار تھا انحصار تھا باقی آئندہ زمانوں میں آنے والے تھے پس جملہ حضرات و موسمین ہی وہ صادقین ہیں جن کے تباقہ اور ار اثر میں ان کے ساتھ رہنے کا خداوند عالم نے اس طرح حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وَيَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَا سَادِقِينَ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ